حاصل پور سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں ریٹائر سب انسپیکٹر میراج خان پر تھانا سٹی حاصل پور پولیس کی جانب سے تشدد کا معاملہ ایڈیشنڈ ڈسٹرک سیشن جج حاصل پور خالد محمود چیمانے سابق ایسیچو سٹی الطاق حسین اولک سب انسپیکٹر رانا اکیل سب انسپیکٹر امجد اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر مولا بخش اور نائب مہرر عابد گجر کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے حکامات جاری کر دئیے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں ریٹائر سب انسپیکٹر میراج خان پر تھانا سٹی حاصل پور پولیس کی جانب سے تشدد کا معاملہ ایڈیشنڈ ڈسٹرک سیشن جج حاصل پور خالد محمود چیمانے سابق ایسیچو سٹی الطاق حسین اولک سب انسپیکٹر رانا اکیل سب انسپیکٹر امجد اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر مولا بخش اور نائب مہرر عابد گجر کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے حکامات جاری کر دئیے ریٹائر سب انسپیکٹر میراج خان نے جسٹس آف پیس ٹوئیٹی ٹو اے کی ریٹ پیٹیشن میں موقف اپنایا کہ کسی اکٹ کے سلسلے میں تھانے گئے تو ایسے چو اور بے لگم تھانے داروں نے ان پر بے ہیمانہ تشدد کیا نقدی اور موبائل نکال کر سفید کاغذ پر رنگ اٹھے لگوائے ریٹائر سب انسپیکٹر کے ریٹ پیٹیشن پر ایڈیشن لینڈس ڈیسٹرک سیشن جج حاصل پر خالد محمود چیمہ نے سابق ایسے چو سٹی الطاق حسین اولک سب انسپیکٹر رانا اکیل سب انسپیکٹر امجد اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر مولا بخش اور نائب مہرر عابد گجر کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے حکامات چاری کر دئیے ریٹائر سب انسپیکٹر نے آرڈر کی کاپی نئے تائینات ایسے چو سٹی آمر لال بخاری کے حوالے کر دی تھانہ سٹی پولیس کی جانب سے تاہل مقدمہ درش نہیں کیا جا سکا